اوہ سری بشنو پران کے تیسرے انس کے ساتھ ویہ دہائے کانواد یم گیتا سری مہترے جی بولے ہی گروہ میں نے جو کچھ پوچھا تھا بہہ سب آپ نے یہ ثبت ورلن کیا اب میں ایک بات اور سننا چاہتا ہوں بہہ آپ مجھ سے کہیے ہمہ ہم نے ساتو دیپ ساتو پاتال اور ساتو لوگ یہ سب اس تھان جو اس برمان کے انترگت ہیں اس تھول شوکشم سوکشم تر سوکشماتی سوکشم اور اس تھول اور اس تھول تر جی وہ سے بھی بھرے ہوئے ہیں یہ مونی ستتم ایک انگل کا آٹھوہ بھاگ بھی کوئی ایسا استان نہیں ہے جہاں کرم بندن سے بندے و جیب نہ رہتے ہوں کنتو ہے بھاگون آیو کے سماپت ہونے پر یہ سبھی یمراج کے بسی بھوت ہو جاتے ہیں اور انہی کے آدھے سانوسات نرک آدھی نانا پرکار کی آتنائے بھوگتے ہیں تدنتر پاپ بھوگ کے سماپت ہونے پر بے دیوادی یونیوں میں گھومتے رہتے ہیں سکل ساستروں کا ایسا ہی مت ہے اتے آپ مجھے وحک کروں بتائیے جسے کرنے سے منوسیہ یمراج کے بسی بھوت نہیں ہوتا میں آپ سے یہی سننا چاہتا ہوں سری پراسر جی بولے ہی منے یہی پرشن مہاتمہ نکول نے پتا میں بھیسم سے پوچھا تھا اس کے اتر میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا بے سنو بسم جی نے کہا ہی وطس پور وقال میں میرے پاس ایک کلنگ دیشیہ براہمال مطر آیا اور مجھ سے بولا میرے پوچھنے پر ایک جاتی اسمر منی نے بتلایا تھا کہ یہ سب باتیں امک امک پرکار ہی ہوں گی ہی وطس اس مہابدیمان نے جو باتیں جس پرکار ہونے کی کہی تھی سب جیوں کی تھیوں ہوئی اس پرکار اس میں سردہ ہو جانے سے میں نے اس سے پھر کچھ اور بھی پرشنے کیے اور ان کے اتر میں اس بھی سریشت نے جو جو باتیں بتلائیں ان کے بیپریت میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا ایک دن جو بات تم مجھ سے پوچھتے ہو وہی میں نے اس کلنگ برامر سے پوچھی اس سمیں اس نے مونی کے بچنوں کو یاد کر کے کہا کہ اس جاتی اسمر برامر نے یا مور ان کے دوتوں کے بیچ میں جو سنباد ہوا تھا بہتی گوڑ رہس سے مجھے سنایا تھا وہی میں تم سے کہتا ہوں کلنگ بولا اپنے انوچر کو ہاتھ میں پاس لیے دیکھ کر یہ امراج نے اس کے کان میں کہا بھاگوان مدسودن کے سراناکت ویکتیوں کو چھوڑ دینا جو کہ میں بیشلو سے اترکت اور سم انوشیوں کا ہی سوامی ہوں دیو پوجیہ بیدھاتا نے مجھے یم نام کے لوکوں کے پاپ پلنیاں کا ویچار کرنے کے لیے نکت کیا ہے میں اپنے گروہ سریحری کے بسی بھوت ہوں سوطنتر نہیں ہوں پاگوان بشنوں میرا بھی نیانترن کرنے میں سمرت ہے جس پرکار سوبرن بھید رہی تو اور ایک ہو کر بھی کٹک مکٹ تتھا کرنے کا آدھی کے بھید سے نانا روپ پرتیت ہوتا ہے اسی پرکار ایک ہی حریقہ دیپتہ منسشہ اور پسو آدھی نانا عبید کلپناو سے نردیس کیا جاتا ہے جس پرکار بائیو کے سانت ہونے پر اس میں اڑتے ہوئے پرمالو پرتوی سے مل کر ایک ہو جاتے ہیں اسی پرکار گوڑ کشوب سے اتپن ہوئے سمرت دیپتہ منسشہ اور پسو آدھی اس کا انت ہو جانے پر اس سناتن پر ماتمہ میں لین ہو جاتے ہیں جو بھاکوان کے سور ور بندت چرن کملوں کی پرمارت بدھی سے بندنا کرتا ہے دھرتا ہوتی سے پریجلت اگنی کے سمان سمست پاو بندن سے مکت ہوئے اس پروس کو تم دور سے ہی چھوڑ کر نکل جانا یمراج کی ایسے بچن سن کر پاس ہست یمدوت نے ان سے پوچھا پربو سب کے بیدھاتا بھاکوان شریحری کا بھکت کیسا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے کہیے یہ امراج بولے جو پروس اپنے ورن دھرم سے بچلت نہیں ہوتا اپنے سوہردیہ اور پپکشیوں کے پرتی سمان بھاو رکھتا ہے کسی کا دربیہ حرن نہیں کرتا تتہ کسی جیوی کے ہنسہ نہیں کرتا اس اتینت راگ آدھی سونیہ اور نرمل چت ویکتی کو بھاکوان بشنو کا بھاکت جانو جس نرمل متی کا چت کل لی کلمس روپ مل سے ملن نہیں ہوا اور جس نے اپنے ہردیہ میں سری جاناردن کو بسایا ہوا ہے اس منوسیہ کا بھاکوان اتیو بھکت سمجھو جو ایک آنتم میں پڑے ہوئے دوسروں کے سونے کو دیکھ کر بھی اسے اپنی بودھی دوارہ ترن کے سمان سمجھتا ہے اور نرنتر بھاکوان کا آننیا بھاو سے چنتن کرتا ہے اس نرس ریشت کو بشنو کا بھاکت جانو کہاں تو سفتی گری سلا کے سمانتی نرمل بھاکوان بشنو اور کہاں منوسیوں کے چت میں رہنے والے راگ دوے سادی دوست ان دونوں کا سہیوں کسی پرکار نہیں ہو سکتا ہمکر کے کران جال میں اگنی تیج کی حسرتہ کبھی نہیں رہ سکتی جو بیقتی نرملچت مات سر رہیت پرشانت سود چریت سمجھت جیوکو سو ہرد پریہ اور ہت وادی تتہ اب ایمان اور مایہ سے رہیت ہوتا ہے اس کے ہردے میں بھاکوان واسودیب سرودہ براجمان رہتے ہیں ان سناتن بھاکوان کے ہردے میں براجمان ہونے پر پروس اس جگت میں سومیا مورتی ہو جاتا ہے جس پرکار نوین سال برس اپنے سوندرے سے ہی بھیتر بھرے ہوئیاتی سوندر پارتھی برس کو بتلا دیتا ہے ہی دوت یم اور نیم کے دوارہ جن کی پاپ راسی دور ہو گئی ہے جن کا ہیدے نرنتر شریع اچیت میں ہی آسکت رہتا ہے تتھا جن میں گرب اب ایمان اور ماتسررے کا لیز بھی نہیں رہا ہے ان منوسیوں کو تم دور سے ہتیاغ دینا جدی کھڑاک شنگ گدہ دھاری جو کمتی دوسروں کے بے بھاپ کو نہیں دیکھ سکتا جو دوسروں کی نندہ کرتا ہے سادو جنوں کا اپکار کرتا ہے تتھا سمپن ہو کر بھی یا تو شریع بشنو بھاکوان کی پوجا ہی کرتا ہے اور نے ان کے بھاکتوں کو دان ہی دیتا ہے اس ادھم کے ہردیا میں شریع جناردن کا نواز کبھی نہیں ہو سکتا جو دشت بودھی اپنے پرم سوہرد بندو باندہ بستری پتر کنیا پتا تتھا بھرتیا برگ کے پرتی ارث تشنا پرکٹ کرتا ہے اس پاپ اچاری کو بھاکوان کا بھکت مت سمجھو جو دربودھی پروس اسد کرموں میں لگا رہتا ہے نیچ پورسوں کے آچار اور انہی کے سنگ میں انوت رہتا ہے تتھا نتیا پرتی پاپ میں کرم بندھن سے ہی بند جاتا ہے بہتہ مہنس شروع پسو ہی ہے بہ بھاکوان راشو دیو کا بھکت نہیں ہو سکتا یہ سکل پرپنچ اور میں ایک برم پروس پرمیسور باسو دیو ہی ہیں ہی دیمی بھاکوان انہند کے استحت ہونے سے جن کی ایسی استھر بدھی ہو گئی ہے انہیں تم دور سے ہی چھوڑ کر چلے جانا ہی کمل نیان ہی باسو دیو ہی بشنو ہی دھرنی دھر ہی اچیت ہی سنگ چکر پانے آپ ہمیں سرم دیجئے جو لوگ اس پرکار پکارتے ہوں ان نسباپ بیکتیوں کو تم دور سے ہی تیاغ دینا جس پروس ریشت کے انتہا کرن میں وہ ابی آتما بھاکوان برازتے ہیں اس کا جہاں تک دشتی پاتھ ہوتا ہے وہاں تک بھاکوان کے چکر کے پروہاو سے اپنے بلویرے نشت ہو جانے کے کارن تمہاری اتوہ میری گتی نہیں ہو سکتی وہے مہا پروس تو انیہ بیکنٹ آدھی لوک کا پاتر ہے کالنگ بولا ہے کروار اپنے دودھ کو سکسہ دینے کے لیے سور پتھ دھرم راج نے اس سے اس پرکار کہا مجھ سے یہ پرشنگس جاتیس مرمونی نے کہا تھا اور میں نے یہ سمپون کہتا تم کو سنا دی ہے سری بیشم جی بولے ہی نکل پوروکال میں کالنگ دیش سے آئے ہوئے اس برامر پرشن ہو کر مجھے یہ سب اسے سنایا تھا ہیواتس بہی سمپون برطان جس پرکار اس سنسار ساگر میں ایک بشنو بھاگوان کو چھوڑ کر جیب کا اور کوئی رکھ سک نہیں ہے میں نے جیوکاتیوں تمہیں سنا دیا جس کا ہیردیا نیرانتر بھاگوات پرائن لہتا ہے اس کا یم یم دود یم پاس یم دند اتھوہ یم یا اتنا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں سری پراسر جی بولے ہیمونے تمہارے پرشنے کے انسار جو کچھ یم نے کہا تھا بھے سب میں نے تمہیں بھلی پرکار سنا دیا اب اور کیا سننا چاہتے ہو اس پرکار سری بشنو پران کے تیسرے انس میں ساتھ و ادھائے سماپ دھوا اوہ اوہ